بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایزی ہے بہت آسان سی ہم آپ کو آج بنانا سکھائیں گے کہ سموسا پٹی میں یا رول پٹی میں آپ فیلنگ کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے سمٹائم ایسے ہوتا ہے فیلنگ کرتے ہوئے مسالہ باہر نکل جاتا ہے کڑاہی کے اندر ہی جب پلٹ رہے ہوتے ہیں چمچ سے تو وہ مسالہ نکل جاتا ہے سارا جو رول پٹی ہے وہ پھٹ جاتی ہے کھل جاتی ہے اکثر تو ہم آپ کو آج بہت زیادہ آسان سی ٹرک بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ رول پٹی اسموسا پٹی کی فیلنگ کریں اور مسالہ باہر نہیں نکلے گا تو ہماری ویڈیو اندر تک ضرور دیکھئے گا ہم کون سی ٹرک استعمال کر رہے ہیں پرینڈز وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے چلیے پرینڈز ویڈیو شروع کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے پرینڈز بل آئیکن بھی دباتے جائیے اور ویڈیو کو پوری دیکھئے دینے سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پرینڈز ہم نے اپنی لاس ویڈیو میں آپ کو رول پٹی سموسا پٹی بنانا سکھائی تھی ویڈاوٹ ڈو اینڈ ویڈو تو یہ دونوں ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک دسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے ہماری باقی سبھی ویڈیوز کا لنک دیا گیا ہے دسکرپشن باکس میں آپ جو ویڈیو چاہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو ہر طرح کی ویڈیو ملے گی تو فرینڈز یہ وہی پٹی ہے جو لاس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بنانا سکھائی تھی اور ہم اس کے اندر فیلنگ کریں گے چکن فیلنگ مسالہ چکن فیلنگ مسالہ ہم نے گھر میں کیسے بنایا ہے اس کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور کوئک طریقہ ہے چکن فیلنگ مسالہ بنانے کا اور آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں سینڈوچز برگر شوارما پراتھا رول سمول سا پٹی یا سمول سیپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ فریز کر کے رکھ لیجئے گا اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے ہم نے ایسے ہی گول پٹی لی ہے اور اب ہم اس کے اندر رکھتے ہیں چکن فیلنگ مسالہ زیادہ نہیں رکھیں گے بس صرف دو چمت چکن فیلنگ مسالہ رکھیں گے برنا ایسا ہوگا کہ جو رول ہے وہ موٹا ہو جائے گا اور پھٹ جائے گا اور فرنس یہاں سائٹ پہ ہم نے میدے کا ایک پیسٹ بنایا ہوا ہے گاڑا سا زیادہ پتلا نہیں ہے زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے بس نارمل سا یہ اس لئے ہم نے بنایا ہے تاکہ جو ہماری رول پٹی ہے وہ اچھے سے چپک جائیں صرف چپکانے کے لئے ایک پیسٹ بنایا وہ ایک لیوی سے بنائی ہوئی ہے اور اب ہم اس کو فل کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم نے سٹارٹ کیا ہے رول بنانا اس کو ایک مٹبہ گول کر لیتے ہیں دن اس کے سائڈوں سے ہم کور کریں گے یہ دیکھیں سائڈوں سے ہم نے کور کر لیا ہے اور اسے ایک اور مٹبہ پلٹائیں گے گول رول کیجئے اور یہ لیجئے میدہ والا پیسٹ جو ہم نے بنایا ہوئے چمت سے ہلکا سا اس کے اوپر لگائیے بلکل بھر مت دیجئے گا ہلکا سا لگائیے گا بلینڈ کر لیجئے گا چمت سے ہی اور اس طرح سے رول کو مکس کر لیجئے رول پٹی اگر آپ کی پھٹ جاتی ہے یا اس میں سراخ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے کور کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے اور اسی طرح سے ون بے ون سبی رول کو ہم فل کرتے جائیں گے اور یہ ہماری ویڈیو ہو گئی مکمل تو فرنڈز یہ بہت ہی زیادہ آسان سی ویڈیو تھی فرنڈز جیسے ہم نے رول پٹی بنائی ہے ہم نے ایز ایٹیز آپ کو دکھائی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پرفیکٹ رول پٹی نکال کے اس کی فلنگ کر کے آپ کو دکھا دی ہے ہم آپ کو دراصل یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ رول پٹی میں سراخ ہو سکتا ہے وہ آپ جب اتار رہے ہو لیئر نکال رہے ہو تا وہ پھٹ بھی سکتی ہے تو اسے کور اب کیسے کر سکتے ہیں بلکل اسی انداز میں بہت ہی ایزی ہے اس کے سائیڈیں کور کیجئے رول کے اوپر اور اس کے اندل سے مسالہ نہیں نکلے گا اور جیسے ہی آپ فرائی کرنے کے لیے سے ڈالیں فوراں سے چمچ مت ہی لائیے گا اسے تھوڑا سا براؤن ہونی دیجئے تھوڑا سا پکنے دیجئے اس کے بعد اسے پلٹیے گا اور ایسا مت کیجئے گا کہ آپ فریزر سے نکال کے اس کو رکھ دیں باہر تاکہ اس کی جو برف ہے تھوڑا سا ہی نورمل ٹمپیجر پہ آجے نہیں آپ نے آئل گرم کرنا ہے اور ٹائریکٹ فریزر سے نکال کے رول کو سموسہ پٹی یا جو بھی آپ نے فریز کر رکھی ہیں رول سموسے ٹائریکٹ آئل میں ڈال دیجئے گا وہ ٹھیک بنیں گے اور چمچ انسانوں کی طرح ہی لائیے گا ظالموں کی طرح مت ہی لائیے گا تو فرنڈز یہ ہمارے ایزی سے ٹپس تھے آپ کے لئے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے فرنڈز آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں بلائکن بھی دبائیے گا تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں سب سے پہلے آپ کو منصول ہو اللہ حافظ